نمشکار انت میں جب یودیشٹر اس طلاق کے سمی پہنچے تو ان کا سامنا ایک یکش راج سے ہوتا ہے جس نے وعدہ کیا کہ اگر یودیشٹر ان کے پرشنوں کا صحیح صحیح اتر دیتے ہیں تو وہ ان کے بھائیوں کو پونر جیوت کر دے گا انت میں دھرم راج یودیشٹر نے یکش راج کے سبی پرشنوں کے صحیح صحیح اتر دیئے اور اپنے بھائیوں کو پونر جیوت کیا تو چلیے آج آپ کو لے چلتے ہیں اسی یودیشٹر سمباد ستھل تلا پر جہاں یکش راج نے پانڈوں کو پونر جیوت کرنے کے لیے یودیشٹر سے اپنے پرشنوں کا اتر دینے کی شرط رکھی تھی موسیقی مورنی ہیلز حریانہ پردیش کے جلہ پنچکولا میں ستھت ایک بہت خوبصورت پہاڑی سٹیشن ہے مورنی گاؤں کی مورنی پہاڑیوں پرستیت یہ ہے پریٹک آکرشن ستھل پنچکولا شہر سے لگ بھگ 35 کلومیٹر اور چنڈگر سے 45 کلومیٹر دور ستھت ہے مانا جاتا ہے کہ مورنی پہاڑیوں کا نام مورنی نام کی ایک رانی کے نام سے لیا گیا ہے جس نے کبھی 2000 ورش پہلے اس پشتر پر شاشن کیا تھا مورنی ہیلز کے آکرشنوں میں مدھک رہسے اور اتحاس کا بھی ستھان ہے مورنی پہاڑیوں کی چوٹی پر ایک وشال کلہ پھیلا ہوا ہے جہاں سے آپ مورنی ہیلز کے خوبصورت نظارے دیکھ سکتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ مورنی کلے کا نرمان ستارمش تابدی میں کیا گیا تھا بھگوان شیو کو سمرپت ایک رنگین مندر کلے سے سٹا ہوا ہے مورنی ہیلز کے قریب دس کلومیٹر کی دوری پر ستھتھ ٹکر تال ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دو جھیلے ہیں بڑی جھیل کو بھیم تال یا ٹکر تال کہا جاتا ہے جو پانسک چاس میٹر چوڑی اور چار سو سانٹ میٹر لمبی ہے اور چھوٹی جھیل کو دھروپتی تال پانڈب تال یا چھوٹا ٹکر تال کہا جاتا ہے جو تین سو پہنٹ میٹر چوڑی اور لمبی ہے دونوں جھیلے ایک پہاڑی سے الگ ہونے کے بابچود رہسمائی طریقے سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں دونوں جھیلوں میں پانی کا سطر ہمیشہ ایک سمان ہی رہتا ہے ان جھیلوں کا سبند پانڈبوں سے ہے یہ بہت پرانا ایتیاسک جھیل ہے یہ پانڈبوں کے ٹائم کی بھنی بھی ہے سر اس میں پانڈب آئے تھے سر بہت پرانے اس ٹائم میں اس میں بھیم کا گھوڑا لگیا سر بھیم کا گھوڑنا لگاتا ہے اور جو پیچھے لے کا ہے وہ اپنی چھوٹے والی ان کا لیو لے گا نیچے سے اس کا اور اس کا پانڈب آئے تھے اس ٹائم میں پرانے تو اترین چھوڑا ہوتا تھا جب وہ جاتے تھے ناپنا سیاں کو اتروں تر گھون پھیر گیا پنا تو تلہ ایٹومیٹک ہی جل جاتا تھا وہ پتھروں سے بنا چھوڑا تھا اور سر ایک مندیر ہے یہاں پہ پیچھے جا کے وہ سارا مورتیوں کا بنایا ہے اس میں کوئی ایسا پتھر نہیں لگا ہے وہ مورتی مورتی سے بنایا ہے کیا نام ہے مورتی سے بنایا ہے پراشین پانڈبا سیو مندیر تھا کہاں پہ یہاں پیچھے جا کے جو لیگنی ہے اس کے ساتھ ہی ہے مورتی سے بنایا ہے مورتی سے نیچے سے اپنے ایٹومیٹک ہی نکالی گئی تھی یہ اپنے سونے کے درواز یہاں کچھ کہا تھا یہ جو یہ ہے نہیں یہ اپنا پاڑی ہے یہ سامنے سر جو دکھری ہے تو اس کا لیول ہے اس ٹائم میں پانڈبا نے اس کا لیول ہے پانی کا لیول ہے ایک برابر ہے اس میں نیچے سونے کے درواز کچھ بہاری کے نیچے اس پاڑی کے نیچے سونے کے درواز یہ دوے ہیں سر اور ان کا ایک لیول ہے نیچے تال گھائی ہے پاڑی جو ریاست کر رہے ہیں لوگ یہ سارا ہیل سٹیس میں پاڑی پاڑی جے پٹی کی بھی ہے ان کا دونوں کا لیول ایک برابر ہے اور ایسے اس میں بھینس نکلی سے جوٹا اچھا نیچے سے ایک لیول ہے کوئی نہیں ہے ساری چینی نیچے ستھانیا لوگ اس پراچن جھیل دروپتی تال جسے پانڈب تال بھی کہتے ہیں کو بہت پویتر اور شب مانتے ہیں اور اپچارکس افسروں پر یہاں اکتر ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسی پانڈب تال یا دروپتی تال کے تٹ پر ہی یکش یدشتر سمباد ہوا تھا اسی تال کا پانی پینے کے بعد پانڈب بھائی کال کے گال میں سما گئے تھے اس جھیل کے تٹ پر ایک چھوٹا سا پراچین مندر بنا ہوا ہے جسے تھاکور دوارا مندر کہتے ہیں یہاں پانڈب مندر یہاں پانڈب بھائی 10 سال تو گپتی باآص یہاں ان کی اسی تلاوہاں پر ان کی پریخصہ دی گی تھی یہ سراج نے ان کی پریخصہ دی تھی وہ جیس کا منہ تھا ان کو ضرورتہ کو پیاس لگی تھی پیاس پینے کھٹا ہے کہا بھی تو بھوپائر کا بکٹا چلنی سکتی پانی لو کہیں چا پانی پی کا پھر آگا چلنگے یا سراج نے کہا کبھی خبردار کا پانی نہ پی دیئے کہا کیا بات کا ہے پانی پر تو سب کا آگچار ہے نہیں کہا یہاں میری چلنگا ہے پانی پی دیا وہ مرخی تو گیا جو چاری مرخی تو گیا پھر دیکھ باڑکا انہاں بڑی دیر میں پھر جو دشتر آیا جو دشتر نہ ہے کہ اس نے بھی پانی کا منزلہ پر لیا کہا کھبردار کا چیار تو مرگے پانچ ہوان تو بھی مردار کہا کیا بات کا ہے میرے سوالنگا چب آپ دے دے پانی پی دیئے پانی پی دیا تو مرخی تو ختم ہو جاگا جو باب دے دیئے تو والا کر رہا پھر اس نے کیا کہا جا کہا تو اندر مرہا جا کہا سچی بھول دا کہا تیری پریشتہ لینا ہے تو پریشتہ میں مردار میں پاسا جا سچی بھول دیئے تو یہ ہے کسی ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پراشن مندر پانڈو کے سمیے کا ہے جو بھگوان شریف کرشن کو سمرپت ہے پانڈموں نے اس مندر کا نرمان کیا تھا اس پر بہت ہی جٹل پتھر کی نکاشی کی گئی ہے اس مندر میں ایک تری مورتی ہے جو بارمی شتاب دیشوی پورپ کی ہے اس مندر پریشد میں بہت ہی پراشن پتھر کی مورتیاں موجود ہیں جو خدای کے سمیں جمعی کے نیچے سے نکلی ہیں یہ جب مورتیاں دیکھ رہے ہیں یہ پڑی ہوئی یہ ادھر خدای سے نکلی ہیں مورنی ہیلز سبھی دھارمک لوگوں کے لیے ایک آدرش ستھان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مہاں بھارت کالین سمیں کو اپنے آگوش میں سمیٹے ہوئے ہیں تو آج کے وشے میں بس اتنا ہی آگے کسے نئے وشے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمارے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا